بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے بچپن کی وہ افواہیں جو آج بھی ہمیں بہت زیادہ آتی ہیں تو پھر چلیے ملکہ وہ افواہیں وہ زیادہ تازہ کرتے ہیں جیسے کہ پینسل کی کچھرے کو دراز میں رکھیں سے تطلی بن جاتی ہے تربوز یا کسی پھل کا بیسٹ کھایا تو پیڑ میں درخت اگائے گا سبزیوں کے اتنے فواید گنوائے جاتے تھے جو خود سبزی کو بھی پتہ نہیں ہوں گے چاند پر بڑیا چڑھگا چلا رہی ہے چاندنی رات میں پڑیاں آئیں گی چار پر پچپ پر سمیت پیر جانے سے سام پا جاتا ہے ٹوٹا ہوا دانت گر کی چٹ پر پھینکا یہ کہنے سے کہ چڑیا چڑیا پرانا دانت لے جا اور نیا دانت لے آ نیا دانت مل جاتا ہے ٹیچر کی کرسی پر بیٹھو گے تو فیل ہو جاؤ گے لڑائی لڑائی ماف کرو اللہ دکار ساپ کرو کینچی کو حل چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہیں آل تو جلال تو آئی بھلا کو ٹال تو بولنے سے ٹیچر نہیں مارے گی نمک گرتے ہی پانی بھاؤ ورنہ قیامت کے دین پلکو سے اٹھانا پڑے گا مغرب سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ کیونکہ مغرب کے بعد سرکٹا نکلتا ہے اور وہ بچوں کو مار دیتا ہے پینسل کی کچھرے کو دودھ میں بکانے سے ریزر بنتی ہے ہمارا سکول کبرستان پر بنا ہوا ہے جھوٹ پلو گے تو زبان کالی ہو جائے گی حالانکہ بظاہر یہ بھی ایک جھوٹ تھا مچھلی کھانے کے بعد پانی مت پینا ورنہ وہ پیٹ میں تہرے گی ہوئی آپ کی اوپر سے پھلانگے تو آپ کا قد چھوٹا رہ جائے گا موسیقی